سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ سلام کو عام کیا جائے حضرت برہ بن عاظب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں سات چیزوں کا حکم دیا ہے ان میں سے ایک ہے سلام کو پھیلانا تو میرے عزیزو سلام کو پھیلانا چاہیے دیکھیں ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی شکل میں پیدا فرمایا ان کی لمبائی ساٹھ گز تھی سو جب ان کو پیدا کیا تو اللہ تعالی نے فرمایا فرشتوں کی فلاجماعت بیٹھی ہوئی ہے اس کو جا کر سلام کرو اور وہ آپ کو جواب میں جو سلام کریں اس کو غور سے سنو کیونکہ وہی آپ کا اور آپ کی اولاد کا سلام ہوگا تو آپ نے جا کر کہا السلام علیکم تو فرشتوں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ فرشتوں نے ورحمت اللہ کا اضافہ کیا تو سلام کے آداب میں سب سے پہلی چیز ہے سلام کو عام کرنا دوسری چیز ہے اسلامی الفاظ سے سلام کرنا ایسے ویسے اپنے من مانی کے الفاظ استعمال نہیں کرنا بلکہ اسلامی جو الفاظ ہیں انہی الفاظ کے ذریعے سے سلام کرنا ہے اور تیسرا جو ہے مکمل سلام کرنا یعنی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس طرح مکمل سلام کرنا چاہیے اس لئے کہ دیکھیں روایت میں آتا ہے ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا السلام علیکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس نے کی یعنی السلام علیکم کہنے پر صرف دس نے کی پھر دوسرے شخص نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمت اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیس نے کی پھر تیسرے شخص نے آ کر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیس نیکی یعنی مکمل سلام کرنے پر تیس نیکیاں ملتی ہیں اور چوتھی چیز مردوں کے سلام کے الفاظ سے سلام نہیں کرنا چاہیے یعنی السلام علیکم کے بجائے علیک السلام سے سلام کی ابتداء نہیں کرنا چاہیے کیونکہ علیک السلام یہ مردوں کا سلام ہے تو زندوں میں علیک السلام کے ذریعے سلام نہیں کرنا بلکہ السلام علیکم کے ذریعے سلام کرنا ہے پانچوی چیز سلام میں غیر مسلموں کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے بلکہ مسلمانوں کا جو طریقہ ہے وہی اختیار کرے اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے علاوہ کی مشابہت اختیار کرے چھتی چیز ہے سلام میں پہل کرنا یعنی خود کو آگے بڑھا کر سب سے پہلے خود سلام کرنے کی کوشش کرنا اگر دو مسلمانوں کی آپس میں ملاقات ہو اور دونوں بیق وقت یعنی ایک ہی وقت میں سلام کریں تو دونوں پر جواب دینا واجب ہے یہ ایک مسئلہ بیچ میں آ گیا ہے اور ساتوی چیز سلام کے سلسلے میں اہل کتاب اور مشرقین کو سلام میں پہلنے ہی کرنا آٹھوی چیز غیر مسلموں کے سلام کے جواب میں صرف وعلیکم کہنا نوی چیز گفتگو شروع کرنے سے پہلے سلام کرنا یعنی بات شروع کرنے سے پہلے سلام کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات سے پہلے سلام کرنا چاہیے دسوی چیز سلام کا جواب نہ ملے تو تین مرتبہ سلام کرنا چاہیے بھئی ایک مرتبہ ہم نے سلام کیا جواب نہیں ملا تو دوسری مرتبہ کیجئے تیسری مرتبہ کیجئے اس لئے کہ حضرت نصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام کرتے تو تین مرتبہ سلام کرتے گیاروی چیز چھوٹے کا بڑے کو گزرنے والے کا بیٹے ہوئے کو اور چھوٹی جماعت کا بڑی جماعت کو سلام میں پہل کرنا چاہیے یعنی خود آگے ہو کر سلام کرنا چاہیے اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا بڑے کو گزرنے والا بیٹے ہوئے کو اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کرے باروی چیز بچوں کو سلام کرنا چاہیے دیکھیں ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا گزر بچوں کے پاس سے ہوا تو ان کو سلام کیا اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے تو بچوں کو بھی سلام کرنا ہے ایسا نہیں کہ صرف بڑوں کو سلام کرنا ہے اسی طرح محرم عورتوں کو سلام کرنا چاہیے اگر کوئی ہمارے محرم عورتیں ہیں تو ان کو سلام کرنا چاہیے یہ تیروی چیز چودوی چیز سونے والوں کی موجودگی میں بیدار لوگوں کو معتدل آواز سے سلام کرنا یعنی اتنی آواز ہو کہ جو جاگنے والے ہیں وہ تو ہمارے سلام سن سکے اور سونے والے ہیں تو ان کے نین میں کوئی ڈسٹ اپ نہ ہو درمیانی آواز میں سلام کرنا چاہیے پندروی چیز مجلس سے جدائیگی کے وقت سلام کرنا یعنی ایسا نہیں کہ ہم جب مجلس میں آئے سلام کر لئے وہی سلام جدہ ہونے کے وقت کافی ہے ایسا نہیں بلکہ جاتے ہوئے بھی السلام علیکم کہتے ہوئے چلے جائیں نمبر سولہ تھوڑی دیر کی جدائی کے بعد پھر سے سامنا ہو جائے تو سلام کرنا نمبر سترہ گھر میں داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کرنا یہ بھی سنت ہے اس کو غیواج دینا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑے اللہم انی اسألوک خیر المولجی و خیر المخرجی بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلاللہ ربنا توکلنا پھر اپنے گھر والوں کو سلام کرے تو گھر میں داخل ہونے کی دعا بھی پڑے پھر گھر والوں کو سلام کرے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر گھر خالی ہو نمبر اٹھرہ اگر گھر خالی ہو تو اس طرح سلام کرنا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین نمبر انیس سلام کا جواب دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں اور ان پانچ حقوق میں سے ایک حقیبی ہے کہ سلام کا جواب دیا جائے تو اس لئے اگر کوئی سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب دینا چاہیے نمبر بیس سلام کرنے والے کو اس کے الفاظ سے بہتر الفاظ میں یا کم از کم انہی الفاظ میں جواب دینا چاہیے یعنی اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو ہم جواب میں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس طرح ہم پورا جواب دیں اس لئے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے تو تم اس سے بھی بہتر طریقے پر سلام کرو یا کم از کم انہی الفاظ میں اس کا جواب دے دو تو بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں صرف السلام علیکم کہے تو ہم جواب میں پورا اس کو جواب دیں گے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ کر کے اور نمبر اکیس غائبانہ سلام بھیجنا بھی جائز ہے غائبانہ سلام بھیج سکتے ہیں جیسے کہ دیکھیں ایک روایت ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمہیں سلام عرض کیا ہے تمہیں سلام عرض کرتے ہیں اسی طرح نمبر بائیس غائبانہ سلام کے جواب میں علیکہ وعلیہ السلام سے جواب دینا یعنی اگر کوئی کہے کہ فلان صاحب آپ کو سلام بھیجیں تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے علیکہ وعلیہ السلام علیکہ وعلیہ السلام تو یہ سلام کرنے کے کل بائیس آداب ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ